وقالت کی عظمت جو ہے اور شان اس میں اس انداز سے ہے کہ میرے پاس رانی شہید بے نظیر بھوتل صاحبہ میرے دفتر میں آیا تھی کہ میں نے ان کے کہتے ہیں اور بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ آپ میرے مستقبل کے گورنر ہو تو میں کہتا تھا نا بیوی مجھے یہ مشتہ پسند ہے کہ میں آپ کا وقیل ہوں آپ میری سائدہ موکلہ ہیں میں جو کہوں آپ ماننے آپ کیوں گلو بے اسلام علیکم جی میرا نام ہے محمد حنزلہ ضمیر اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت مائناز شخصیت اور خاص طور پر لیگل فرٹرنیٹی میں ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار اپنی لطیف خانت خوصہ صاحب سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر سب سے پہلے ہمیں اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے لیگل پروفیشن میں کیریئر کیسے شروع کی اور کب شروع کیا دیکھیں میں بنیادی طور پر دیرہ غازی خان سے ایک بستی ہے جہان خان جہان نہ بھیجلی تھی نہ سڑکتی وہاں سے ہم نے سفر شروع آتی اور الحمدللہ لوگ کرنے کے بعد میں نے دیرہ غازی خان سے جب میں یونیورسٹی لوکول میں تھا تو میں صدر تھا یونیورسٹی لوکول کا الیکٹڈ صدر تھا اور میں پنجاب یونیورسٹی کا بیسٹ سپیکر بھی لکھلے ہو گا اور سب سے زیادہ ٹروفیز میرے پاس ہوتی تھی اس وقت جو ہے ایک ڈیبیٹنگ سوسائیٹی ہوتی تھی چھے انگریزی کے اور چھے اردو کے بیسٹ سپیکر جن کو وہ کولک کی جو ہے انتظامیاں چنتی تھی باقاعدہ کانٹیسٹ کے بعد تو ان میں سے بارہ میں سلٹتے تھے تو اس وقت سے ہمارا سٹینڈڈڈ جو ہے کافی جو ہے موچھا ہوتا تھا یہ یونیورسٹی لوکول کا لکھل ہے چونکہ ایک ہی لوکول کا لکھل ہے تو اس وقت سے میں نے شروعات کی اور اس کے بعد جب میں پروفیشن میں آیا تو ڈیرہ غازی خان سے میں نے باقاعدہ شروع کی پھر میں نے لہور سے میں بہتر میں تیہتر میں میں چلا گیا تا سیمیٹی میں لہور تین سال میں نے باقاعدہ کی دیرہ غازی خان میں اور پھر لہور میں میں نے جب وقالت کی تو الحمدللہ گارڈ وز بیری کائنڈ ڈیرہ سو روپے کرایا پر میں نے آفس لیا اور اس کی شروعات ہوتے ہوتے ہم نے محنت کیا اللہ تعالیٰ کا کرم شامل آز رہا اور میں گریجلی میری وقالت بہت بڑھتی رہی تیزی سے جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو بہت عجر دیتا ہے راست سے کھلتے جاتے ہیں تو سر آپ کو انیشل جب آپ نے شروع کیا تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج جو نوجوان ہمارے بکلے ہیں ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا پڑا دیکھیں آج کا نوجوان یا پہلے کا اس وقت جب میں نے شروع کی بات مسائل ایک ہی جاتے ہیں دیکھ اب آپ جب وقالت میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ پریکٹیکلی آپ کو لوگ کچھ بھی نہیں سکھاتا ہے آپ لوگی ڈگری لے جاتے ہو اکیڈامکس ہوتی ہیں اس میں آپ کو مقالت کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اس کے عذاب نہیں پتا ہوتا پٹیشن رائٹنگ کا آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے آپ کو ایڈوکیسی کے فن سے کوئی آشنا ہی نہیں ہوتی ہے یا آپ پھر جاتے ہو سینئر کے ساتھ آپ اپرینٹرشپ کرتے ہو کچھ اس سے سیکھتے ہو یا پھر اپنا اگر آپ کسی ایک بڑے چینبر یا کسی چینبر سے جوائن کرتے ہو وہاں سے سیکھتے ہو اور پھر اگر آپ اگلی پہنے ڈھکتے ہو تو وہ سارے پہلے بھی مسائل یہ تھے کہ آپ جب جاتے ہو تو آپ بلکل تنے تنہا آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے تو میں نے تو کیونکہ میرے بھائی صاحب لیرہ غازی خان میں وکیم تھے میں نے ان کے منشی کے ساتھ بیٹھ کر وہ پٹیشن ساری جو وہ ہوتی تھی میں اس کو نقل مارکے تو میں پاپی کرتا تھا میں نے کوئی اپنا اس کو ریزرویشن نہیں سمجھیے کہ منشی کے ساتھ پٹس جو ریبینیو معاملات ہوتے تھے میں پٹواری کے ساتھ بیٹھ کر اس کو کرتا تھا کیونکہ وہ ایک خاص لینگویج ہوتی ہے جو آپ کو سمجھنا ہے میں نے کوئی آرمی تھی اسی طرح جو پولیس کی ایف آئی آرے ہوتی ہیں وہ اتنی شکستہ ہوتی ہیں وہ پڑھی نہیں جاتی ہیں تو میں ان کے ساتھ کوئی جو ریٹائیڈ خاندار ہوتے تھے میں سکن سے کرتا میڈیکل جو ہے اگر جو اس کا کوئی معاملہ پوسٹ مارٹن رپورٹ ہے میڈیکل لیگل سرٹیفیکیٹ ہے وہ پڑھے نہیں جاتے تھے پھر اس کی لینگویج ہوتی تھی وہ سمجھ نہیں آتی تھی دکٹروں سے میں نے مشورہ کرنا ہوں اور کوئی اس میں ریزرویشن مجھے محسوس نہیں ہوں یہ ایک اسی طرح اپنے سے مہینہ میں اپنی قدم سے خود پانچ رپورٹی ٹیرٹ لگا کے قدم سے ساری پڑھتا تھا وہ پوری ہمیں پڑھا لگ گیا سر آپ کے کرمینل لاؤ میں اتنا بڑا کیہ رہی ہے اور ماشاءاللہ آپ اپنے چیزیں چاہوں گا کہ آپ جو ہمارے نوجوان وکیل کرمینل لاؤ کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ ان سے کچھ ایسی چیزیں شیئر کریں جو ان کے آگے کام ہیں لاؤ کرمینل ہو یا سیبل ہو یا کوپریٹ ہو یا آپ کا ٹیکسیشن ہو یا آپ کا سائبر کرائم ہو آپ کا لاؤ کوئی بھی ہو بات یہ ہے کہ آپ کو وکیل ہونا چاہیے اور وکیل کوئی بھی اگر نولوجیبل نہیں ہوتا ہے آپ کو ایک پروپوزیشن ملتی ہے آپ اس کے جو ہے ٹیکس پہ پہلے عبور کرو اس کے ٹیکس کو اچھی طرح سے سمجھو گراسپ کرو پھر آپ اس کے جو متعلقہ قانون ہیں اس کو آپ سیر حاصل طریقے سے پڑھو گو پہل دیکھو پھر اس پر آپ کی اس لوگ رونوں کے کوٹس کی لیٹس ٹرینگ کیا ہے وہ آپ کو فی ای ڈی کریں آپ کرمنل را جیرنل کریں جو بھی جیرنلز ہیں آپ ان کو پڑھئے کریں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو لائنگویج پر عبور ہونا چاہیے بھلے آپ اردو میں کریں آپ کو اردو کی پوری شاہستگی سے آپ کو اس پر عبور ہونا چاہیے اگر آپ کی انگریزی کیونکہ ہمارا لیگل سسٹم میں تمام جیرنلز ہیں تمام قوانین جو ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہیں تو آپ کو انگریزی پر عبور ہونا چاہیے ہمارے آج کے تعلیم جو ہے وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ لیکن وہ کیونکہ اردو میڈیم کا جو ہے اور انگلیش میڈیم میں فرق آتا ہے کہ انگلیش میڈیم والا تو انگریزی کو جو ہے پر عوانی سے کر لیتا ہے اردو میڈیم کی والے کو یہ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اردو میڈیم کی کوئی کوئی ایسے کم تر ہے لیکن اردو میڈیم مزا ایمپروو کر سکتا ہے ایمریزی کی اخبار پڑھو ایمریزی کی جنرلز پڑھو ایمریزی کی کتاب کتب پڑھو ایمریزی کی کتاب کتب پڑھو آپ بلکل آپ کو عمون ہو جائے گا لیکن یہ شارٹ کٹ نہیں ہے آپ نے اگر اوپر پہنچنا ہے اوپر کی سیڑھی پر تو آپ کو ہر سیڑھی پر چڑھ کے کراس کرنا پڑتا ہے آج کا ہمارا نوجوان جو ہے اللہ عبالہ پن میں اور وہ چاہتا ہے کہ میں اوور نائٹ رات و رات میں اوپر کی سیڑھی پر پہنچ جاؤں اور کچھ وہ محسوس کرتا ہے محرومی دیکھیں یہ سینئر ہے تو اس کو جاں شاید اس کو کوئی اور صدو کس سے کرتا ہے اور میں چونکہ اتنا عوجوان ہوں ینگ ہوں میرے پاس اتنا جربہ نہیں ہے کام نہیں ہے تو میرے ساتھ سوٹیلا پن ایسا تاثر یہ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے اگر وہ محنت کر کے جائے گا تو وہ اگر یونئر بھی ہوگا تو جائے کہ اس کی عزت کرے گا آپ کو یقین میں دلاتا ہوں محنت اور محنت کیجئے گا یہی بات کا اجازت محمد الیجین آنے کے کہیں وقلہ تحریک جو ہوئی تھی اس کے حوالے سے آپ کا ایک کافی زیادہ کرداراتا تو ہمارے ناظرین کے ساتھ پھوڑا ساپنا جو آپ کا وقلہ تحریک پر کرداراتا وہ شیئے گئے لیکن میں چوئس وقیل بنا تھا میرے لئے اس پیشے کا تقدس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے سب سب اہترین پیشہ ہیں یہ وقالت میں میں تو گورنرز رہا میں اٹریلی جنرل پاکستان رہا میں وفاقی وزیر رہا میں سینٹر رہا وقالت میں کوئی سب اہترین کسی کی نہیں ہے آپ اپنے خود بہت سو اللہ تعالیٰ کا شامل حال ہو آپ کی لئے sky is the limit یہاں کوئی point of saturation نہیں ہے آپ کوئی service جوائن کرتے ہو اس میں عمر ہے وقالت میں کوئی عمر ریٹائرمنٹ نہیں ہے اس میں آپ کی ترقی ہوتی ہے grade 22 تک جاتے ہو پاکستان میں اس میں کوئی grade بائیس نہیں ہے اس میں grade لس ہے آپ کا تو یہ پیشے میں اور پیسہ آپ جتنی مرضی لو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے تو وقالت کی عظمت اس میں اس انداز سے ہے میرے پاس رانی شہید بین ازیر بھتل صاحبہ میرے دفتر میں آئیتی میں نے ان کے کے لئے اور بی بی نے ایک دفعہ کہا آپ میرے مستقبل کے گورنر ہو تو میں کہتا تھا مجھے یہ مشتہ پسند ہے کہ میں آپ کا وقیل ہوں آپ میری ساہدہ موکلہ ہیں میں جو کہوں آپ ماننے آپ یوں گل ہو گئے تو میں اس کو ریورس نہیں کرنا چاہتا ہے کہ آپ کمانڈ کرو اور میں آپ کی رامت مہدی کے لئے تو یہ ہے عظمت وقیل کی مہترم آسکلی زرداری صاحب کے کیسز میں نے کیے میں نے صدر فاروق لگاری کے کیسز کیے میں نے چیف منسٹر یا منظور بٹو کے کیسز کیے میں نے جب وہ سابقہ گورنر مصطفہ خر کے کیسز کیے یعنی نیم آپ کے کیسزیں چاہیے تو یہ ہے وکیل کی عظمت کے وہ آپ کے رائنٹ میں مہتر ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس پیشے کی عظمت اور تقدس مہنت میں لگن سے اور دیانتداری سے مہنت کرنے یہ سبر آزماں ضرور ہیں لیکن اس میں مایوس ہونا یا شورٹ کٹس بھیوننا یہ آپ کو دسٹریکٹ کردے گا کبھی اگر آپ نے صحیح معنی میں وکیل بننا ہے تو تو there is always a place at the top the top it is vacant تو آپ top پر پہنچ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ میڈی آپسر سٹی میں گزارہ کرنا چاہتے ہو یا آپ اس میں ایک سیل کرنا چاہتے ہو تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ دیانتداری سے کتنی مہنت کرتے ہو اور اس میں ایک بات بڑی لازم ہے کہ اللہ کی حصی کو مضبوطی سے کھامو یہ چھوٹے چھوٹے جو خدا ہم نے بنا لی ہیں یہ طاقت کا خدا ہے یہ جج کو ہم تمہیں اس کے ہاتھ میں ریلیف دینا چاہتے ہو اور یہ آسرے ڈھوڑنا یہ مہنت کرتے ہو جیانتداری سے مہنت کرو اللہ پر یکین رکھو رسی کو مضبوطی سے کھامو آپ کو کوئی چیز نہیں ہے جو رکابت کرے آپ کو چھوٹی پر پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی ایسا پر پہنچنے کے لیے ایڈیال پرسنیلیٹی نہیں ہے جس کو آپ اوورٹیک نہ کر سکیں سوڑی مسئولتے سے رسیپی سکسست چاہتے تھے ایسا بایاں کرے کا ذاکات بات کرسکار دنیا میں گنگ Everywhere کرے کا حصہ ایسا پر پوچھے ہم سب سے پوچھتے ہیں اگر زندگی میں کبھی دوبارہ آپ کو کوئی پروفیشن کرنے کا موقع کی ہوگا مکا ہے تو تو کون سا پروفیشن تریند ہے مرکانا